اسلام علیکم ورکم بیک ٹو مائی چینل فائزہ سے فاملے ویلوگ بچوں کو ریڈی کر کے چہے میں نے لگائی ہے ماشین کیونکہ کپڑے بھول زیادہ ہو رہے ہیں اور کپڑے پہننے والی بھی کپڑے ختم ہوگئے ہیں تو اس لیے آج میں نے لگائی ہے ماشین کپڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ کپڑے ہیں بے کیمرے کر کے بھی تکھاؤں گی میں اور بیل آج میرے ہاں باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ کاریسا پڑھانے آرہے تھے تو وہ اب کا ریسہ پڑھانے نہیں آ رہے کیونکہ وہ صرف پہل آج میرہہ کو دس سے پندہ منٹ دے رہے تھے تو اتنا ٹائم کم ہوتا ہے اور دس سے انہوں نے تقریباً مہینہ دیار مہینہ پڑھایا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ٹائم لی نکال پا رہا ہوں اور آنے پا رہا ہوں اس لئے پھر انہوں کے لئے پہل آج میرہہ کے لئے میں کل دوسری جگہ گئی تھی بات کرنے کے لئے مسجد میں گئی تھی تو پھر مناسب نہیں لگا مسجد میں ابھی کیونکہ بہت چھوٹے ہیں تو اس لئے ابھی میں نے سوچا کہ ابھی محلے میں ہی پڑھا لوں اور ابھی یہ کہ میں نے محلے میں ہی دوبارہ بات کیا اور وہاں پر بٹھایا ہے وہاں پڑھ رہے ہیں دونوں آج ماشاءاللہ ان کا فرز ڈے تھا اور اچھا پڑھا تھا اور اب گئے میں وہ بہار کھیلنے کے لئے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اب ان کو میرے بس لینے جاؤں گی اور آپ کو بے کامرا کر کے دکھاتے ہیں کپڑے بھی جانے جانے اوپر پھیلانے کے لئے چھت پر کپڑے یہ دیکھیں فرینڈز کتنے سارے کپڑے ہیں جو میں واش کر رہی ہوں یہ تھوڑے سو واش ہو چکے ہیں میں رہا پہلا چکے اور باقی کی کپڑے ہیں اور مشین میں کپڑے ڈلے ہوئے ہیں کافی اور یہ دیکھیں کتنے سارے کپڑے ہو رہے ہیں میں نے سوچا آج مشین لگا لی جائے اور آج فرائیڈی تھا تو میں نے فرائیڈی والے پرائیڈی والے جو کپڑے تھے وہ اتار کر رکھتی ہے تو میں نے یہ والا کوہتا نکال کے پینا اس ٹائلز کے ساتھ کیونکہ میں مشین لگا رہی ہوں اور مشین جب لگاتی ہوں تو وہ موٹے کپڑے چاہیں گیلے ہوتے جاتے ہیں وہ جلدی سوکتے نہیں ہیں تو اس لیے میں نے چاہینا یہ والے میں نے دیکھیں گھر دیکھیں کہ تک لائے میں چھوڑیاں جو بیٹ شیٹ پر نظر بھی نہیں آ رہی ہوں گی سارے کلے ملتے ہیں بیٹ شیٹ سے بیٹ شیٹ میں چھوپی رہی ہیں یہ والا میرا ڈوبٹا ہے تو میں نے یہ والے سوک پہنا تھا ہا رکھا ہوا پار میں نے چینج کر لیے تھے آج میں بنا رہی ہوں دیسی گھی بلائی سے تو یہاں میرا دیسی گھی بھی بان رہا ہے اور مجھے جاتے ہیں کہ فیلاج مرحہ کو بھی باہت سے لے کر آ رہا ہے کیونکہ مڈی بیٹ کا ٹائم ہو رہا ہے اچھا فرینڈز آج میں بنا رہی ہ ہوں دلیا فیلاج مرحہ کے لیے اور فیلاج تو زیادہ شوک سے نہیں کھاتا لیکن مرحہ کو شوک سے کھا لیتی ہے آج میں نے لیے موم کی دل مصرور کی دل اور ملکہ مصرور کی دل آج میں بنا رہی ہوں مرحہ کے لیے دلیا سبا میں ہی گھی کو چڑھا دیا تھا تاکہ یہ سمچ آرام سے پکتا رہے جلے بھی نہیں اور آرام سے بھی نکلتا رہے ہیں ہمارے پانی گرام ہونے کا آرام سے پانی گرام ہونے کا آرام سے بھی کہتا ہے ریکن ہے اور سوچا ہی گھر ہیں اور سا کلی گھر میں کھلا کے لاؤں کا ملکن ہے ہم لوگ میں یہ بھلایا تھا ہمارے گھر پہ بھلایاں ہونے کا پھولی چاہتے ہیں تو وہیں رکھیں گے کہ ہمیں گے س time fairy تکا رکھیں گے پہ لیاں گوش کر لوں موسیقی 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 اور میں نے گلتی کر دی زیادہ پانی رکھے پانی زیادہ ہو گیا گوائل سلی ہلی آئے گا تو پھر بہت آجائے گا اور ان دونوں کی دیکھیں حرکت ہیں دونوں کھیل رہے ہیں دادی امام والی باتے کر رہے ہیں اور یہاں ہماری مشین پھڑی بھی اس کی دادی نا اس کے کپڑت ہوئی تھے ہاتھ سے وہ ہاتھ سے کپڑت ہوتے ہیں اور میں نے لگائی دیا مشین کیونکہ میری کپڑے زیادہ ہوتے ہیں باپا کی کپڑے زیادہ میلے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بہت میکینک کا کام ہے آپ کو دیتھاؤں ہوتی گوائنٹ کی کپڑتی گندے ہوتے ہیں وہکو یہی کالی گھنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ان کا کورڈن کا سوٹ ہے اس کی حالت دکھاتی ان میں آپ کو اور ایک شیٹ کی حالت دکھاتی ان کے کتنے زیادہ ان کی کپڑے گندے ہوتے ہیں اس کیونکہ مجھے مشین میں دھونے پڑتے ہیں اور ہاتھ سے کپڑے دھویا کرے ہاتھ سے باتا ہے میں اتنے گندے کپڑے ہیں یہ دیکھیں فرنس اتنے گندے کپڑے ہیں ویبین کے بابا کیا ہے مجھے دیکھیں کیمرے میں صحیح واضح نہیں ہو رہے لیکن ریل میں دیکھو تو پتا چل رہا ہے کہ کتنے گندے کپڑے ہیں یہاں سے یہ شک پوری بلیک بلیک ہو رہی ہے گندی اسکولر دیکھیں کیمرے میں بتانی کیوں اتنے ساف کپڑے آ رہے ہیں لیکن جائرہ آپ دیکھیں گے تو اتنے گندے کپڑے ہیں یہ اتنے گندے کپڑے ہیں یہ کٹن کا سوٹ ہی ہے انہوں نے کیسے کالا کر کے اتا رہا ہے اس لیے میں کیسے بتائیں چکنی رشان اتنے آئل کے رشان کیسے میں یہ ساف کروں گے پہلے جیسے گزائیں تو ہیں نہیں اور نہ پہلے جیسے ہمارا کھانا پینا ہے جہاں ہاں سا کپڑے دھوئے ہیں بٹ کے پہلے کی گزائیں چھوکا کرتی تھی ہڈیوں کو سٹروں گھرٹی تھی اب تو ایسی گزائیں ہوتی ہی نہیں ہے تو پہلے جیسے جیسے جو گزائیں ہوتی ہی ہیں اچھی گزائیں ہوتی تھیں ہیلی گزائیں ہوتی تھیں اور ہڈیوں کو مسکت کرتی ہی اب ہمارے تیم پہ ایسی کوئی گزائیں نہیں ہیں جس کے ہماری ہیڈیوں کو سٹرونگ کریں یا ہمیں سٹرونگ کریں اس لئے ہمارے ہاتھ پر ہمیں گا فسطوری ساتھ دیں اور بہت ساتھ ہمیں میری ساتھ کہتی ہیں کہ مشین مت نہ داؤ ہاتھ سے کپلے بوش کرو باتیں کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں دونوں باتیں کر رہے ہیں خیلی ہاتھ میں نے بوش کر لیا ہے دیکھ لیں کہ میں نے کپڑوں کے ہاتھ چاہیں ڈائریک کھانے میں لگا دیا ہوں گا ہمیں ہاتھ بوش کر لیا ہے اچھی طریقے سے مکس میں دے دی ہوں 1 ٹی سپول لسان ادھر کا پیسٹ جو اس میں دال چکیوں لسان ادھر کا پیسٹ میں دال چکیوں اور میں دالیں گے سمکھوٹے مرچے اور پیسے مرچے پھل دی سوڑی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے مبائل پکڑو دوسرے ہاتھ سے ہم سارے آگر آئیٹ کروں ہم سارے آہوں وہ نبتہ بہت مکتہ ہم سارے آہم اینجا بہت مکتہ ہم سارے آہم بہت مکتہ مرچے کم رکھی ہیں اس میں مرچے اٹھا دوں گے تاکہ بچے کو بھی زیادہ مرچے نہ لگیں پیٹ کھڑا دیں گے مرچے ہاں میرے گی ہے ہر اپنے ہر کھڑا دیں گے مرچے ہوں اپنے کنٹینر میں نکالتا ہوں بہت قرم ہے اس کا کلر رکھ سکتے ہیں میرا گھی میں لگ گیا اب بھی اسی طریقے سے گھی نکال سکتے ہیں بہت آسانی سے چھوڑ دیا ہے کھوشبو کے لئے اور بہت خوشبو اور سیفٹی کے لئے بھی جلدی خراب نہیں ہوگا ہلڈی اٹ کریں کھوشبو اور تین چار لوگیں کھوشبو بھی آتی ہے کبھی گی جائے آپ کا خراب نہیں ہوگا چینیٹیو رکھے ہیں رسول میں پانی نہیں ہے اور شوال میں پانی نہیں چاہیے اور شوال میں پانی پھر مساکتے ہیں پانی اور گھی لگے اس میں بہت ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں بہت ہے اور اس میں دوبارہ میں پانے ڈال کے چڑھوں گے پھر اس میں دوبارہ پانے خوشک ہوگا دوبارہ گھی نکلے گا اور جب تک یہ آدھی بارٹی تو ہو چکی ہے میری ماشی اللہ سے شکر الامدل اللہ آدھی بارٹی ہو چکی ہے آدھا گھی نکل چک ہے اور مکر میں اس کو نکالوں گی اور پھر اس کے بعد میں آپ سے ملوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں تقریباً یہ ہو گیا ہے میرے پاس آدھا گیلوں سے اوپر ہی ہو گیا بلکل فری میں دودھ آتا ہے ایک کلو روز کا اور اس میں سے میں ملائی جمع کرتی ہوں جمع کرتے کرتے یہ اتنا دیکھیں اتنا سارا گھی نکل گیا گھر بیٹے آرام سے اور یہ لینے جائیں گے نا مارکٹ میں تو ہم لے بھی نہیں سکتے افورٹ نہیں کر سکتے اس لئے ہم اپنے بچوں کا اچھی کیونکہ آج کے لئے وہ دور چلتا ہے کہ اتنی مہنگائی ہے ہم اپنے بچوں کا اچھی گزہ دے ہی نہیں سکتے تو اگر ہم چاہیں تو گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے اس طرح کی نکال کے بچوں کا اپنی اچھی جو ہے گزہ دے سکتے ہیں اچھی ہیلڈی گزہ دے سکتے ہیں تو فرنٹس میں آپ کو سوڑے میں ملتی ہوں جب تک کیلئے بھائے اچھا فرنٹس میرا دلیا بھی ریڈی ہو چکا ہے بچوں کے لئے جب انہیں دلیا بنایا تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بچوں کو بھوک کے بھی بیٹے ہوئے ہیں بھوک لگ رہی ہے بچوں کو کچھ بھی نہیں کھایا بھا بچوں نے آج میں نے ان کے فنچ پائز بھی نہیں بڑھایا تو ان کا چاہیں دلیا ریڈی اچھا میں آ رہا ہوں چلو آپ اندر آپ نے آف کر دی ڈیوائز ہم نے گھی دوبارہ چڑھایا ہے آج کی میرا لگ چکا ہے کیا ہوا ہوں assim ہم نے آج کیا ہے ہمیں د líquы ہمیں دانت ہمیں دور ہم ہمیں دور ہمیں دور نم نقا ہے